آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو خادیں لہسن کی نشونما اور پیداوار کے لیے ضروری ہیں زنک پودوں کی نشونما پھولوں اور پیداوار میں مدد کرتا ہے سلفر پودوں کے لیے ایک ضروری مادہ ہے جو پودوں کی نشونما اور صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یوریا پودوں کے لیے ایک بنیادی خاد ہے جو پودوں کو نائٹروجن فراہم کرتا ہے جو پودوں کی نشونما اور پیداوار کے لیے ضروری ہے دوستو لہزن کو زنگ، سلفر اور یوریا کو ایک ساتھ سیلاب کرنے کے لیے آپ کو مندرجہ زیل چیزیں درکار ہوں گی زنگ سلفیت، گندھکا سلفر، یوریا، پانی دوستو ایک اکڑ کے لیے آپ کو دو کلو زنگ سلفیت، ایک کلو گندھک اور بیس کلو یوریا کی ضرورت ہوگی دس لیٹر پانی میں زنگ سلفیت کو حل کرے دس لیٹر پانی میں گندھک کو حل کرے دس لیٹر پانی میں یوریا کو حل کرے تینوں محلولوں کو ایک ساتھ ملا دیں اس محلول کو ایک اکڑ کے لحسن کے باغات میں سیلاب کر دیں دوستو یاد رکھیں سیلاب کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ زمین نم ہو دوسرا سیلاب کرنے کے بعد پودوں کو پانی نہ دیں تیسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ سیلاب کرنے کے بعد پودوں کو کھاد دینے سے پرہیز کریں دوستو تے مبنل پر لیکھے سوال کا جواب ہے جی ہاں زنگ سلفر اور یوریا کو ایک ساتھ سلاب کیا جا سکتا ایسا کرنے سے لحسن کی نشونما اور پیداوار میں اضافہ ہو سکتا یہ پودوں کو ضروری غزائی اجزاء فراہم کرتا مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکراب کریں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں